ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ دیکھیں ہیں لائف ویدہ بیلا تو جو آج میں اپنی مارننگ اور لنچ تک کی روٹین شیئر کر رہی ہوں مارننگ میں یہ صبح آٹھ بجے ہیں اور بیلا کو ناشتہ چاہیے تھا اس کو ناشتہ دے کے اس کے بعد میں اپنے گھر کے دوسرے کام کروں گی کپڑے وغیرہ دونے وہ دوں گی کیونکہ ہماری مشین ہو گیا اخراب تو ہمیں ہاتھ سے دو رہی ہوں اور لانٹری پہ جانے کا ٹائم نہیں شیباز کے پاس اور اتنے زیادہ کپڑے میں لے کی نہیں جا سکے تو یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا بیلا کا ناشتہ ریڈی ریڈ اور ایپل ہے ساتھ اس کو چاہیے مائلو میلک یا چوکلٹ کوئی کہیے تو اس طرح کا کچھ نہیں اس کو چاہیے تو وہ اس کو ریڈی کر کے دیکھ رہے ہیں اور کام کرتے کرتے لنچ کا ٹائم آیا لنچ میں بیلا کو چاہیے مہگی سوپ جو کہ اس کو بہت پسان تھوڑی سی مہگی ڈالی اس میں اور یہ دیکھیں جناب کپڑے بھی دو رہی ہوں ساتھ ساتھ کام فینش کیے ہیں اور ادھر سے بیلا کا لنچ بھی ریڈی کچن ساتھ ساتھ کلین چنے بھی گوئے تھے اور ساتھ مہگی بنا کے دے رہی ہوں اور خود بھی بک لگی ہوئی ہے ساتھ اپنے لیے بھی اور دوسری بیٹی کے لیے بھی مہگی بنانے لگی یہ مہگی میئی ہے اس کو بولتے ہیں میئی گو رین تو وہ بنا رہی ہوں ساتھ بیلا کے لیے بیلا کے بھی آل موسٹ ریڈی ہے اب اس میں ڈال دوں گی انڈا تاکہ وہ سوپ تھی اس کو بہت پسند ہے یہ اس کی بہت فیورٹ ہے تو جو وہ دن میں بولتی ہے مجھے یہ کھانا ہے مجھے وہ کھانا ہے تو پھر اس کے ساب سے بنا دیتی ہوں کیونکہ اب وہ چار سال کی ہوگی ہے تو اب اپنی انفرمائش پہ وہ بنواتی ہے کنا یہ دیکھیں اس کا ریڈی ہو گیا اور اب آل موسٹ ہمارا بھی ریڈی ہونے کے قریب ہے اور میں بھی بناوں گی مجھے بہت بکھ لگی ہے یہ دیکھیں ہمارا بھی ریڈی اب اس میں میں مسالے بغیرہ ڈال لوں گی اور یہ اس کے اندر ہی نمک سالٹ اور پیاز براؤن کیا ہوا کوکنگ آئل چلی ہر چیز انہوں نے ڈالی ہوئی ہے تاکہ ہمیں کوئی بھی اپنے سے چیز نہ ڈال لے پڑے تو مجھے بس وہ سوس ایک پسند ہے وہ پڑاس سوس تو وہ میں نے اپنے سے ڈالی تھی بکایا یہ سارے اس مہگی کے اندر ہی فلیور انہوں نے دیئے ہوئے جو میں نے ڈال لے ہیں اور یہ مہگی می 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 گی گورنگ ہے یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ ڈرائے بنتی ہے بلکل اور اس کو فرائی کرتے ہیں کوکنگ آئل میں تو میں نے نکال کے نہیں کیا پہلے مسالہ بھون کے پھر ڈالتے ہیں مہگی تو میں نے اسی میں آئل ڈال کے اسی میں سارا کچھ ڈال کے تو اس کو فرائی کر دیا تھا اور بہت مزے کی بنتی ہے دوسری مہگی سے بلکل ڈیفرنٹ بنتی ہے تو مجھے بہت پسند ہے کبھی میں شاپ پہ بھی جاؤں تو ہم یہی کھاتے ہیں تو کبھی کھانے کا مہور نہ ہو اور ٹائم نہ ہو تو پھر میں فٹا فٹ یہی بنا لیتی ہوں کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا اب کام میں اتنا بیزی ہیں تو سارے کاموں میں بس آپ کو پتہ ہے بھاگ دور لگی ہوتی ہے اور گھر میں سپیشلی جب کپڑے بغیرہ دونے ہو کچھ کرنا ہو تو پھر تو پورے گھر کا ٹائم سارا خراب ہو جاتا ہے تو اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوا پھر بچے ہوتے ہیں بچوں کی فرمیشے ساتھ ہوتی ہیں ان کے کام ہوتے ہیں دس طرح کہ وہ کرنے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ سارے کام چلتے رہتے ہیں تو آپ کو بتا بھی اور یہ میری فیوریٹ چٹنی ہے سوس ہے اس کو سویا سوس تنیم بولتے ہیں یہاں یہ بہت ہوت ہوتی ہے سپائسی بولتے ہیں پڑاس کو تو یہ وہ والی ہے تو مجھے کچھ سپائسی کھانے کو دلکا رہا تھا تو میں نے یہ ڈال کے بنا دی اور ساتھ تھوڑا سا لیمن جوس فینش ہو گیا تھا اس میں لیمن کا بہت مزہ آتا ہے تو میں نے تھوڑا سا وینگر ڈال دیا کہ اس کا ٹیسٹ آجا یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی تو آپ لوگ بھی بنا کے ایسے ٹرائے کرنا تو میں نے دکھایا کہ پاکستان میں کوکنگ آئل ڈال کے تو اس کے اندر سارے مسالے ڈال کے تو پھر یہ مہگی ڈالتے ہیں میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے پاکستان کا تھوڑا سٹائل ڈیفرنٹ ہے ان کا ڈیفرنٹ ہے ان کا تو سمجھے یہ کیا کہتے ہیں بیسک فوڈ ہے نا جیسے ہم دال چاول یہ وہ کھاتے ہیں تو یہ لوگ تو مہگی کھاتے ہیں چاول کھاتے ہیں ابلے چاول اور ساتھ سبزیاں اور سوپ زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس لئے یہ زیادہ ہم سے زیادہ اچھے طریقے سے یہ بنا لیتے ہیں تو میں ان کے سٹائل سے بناتی ہوں کیونکہ اب ہمیں یہاں کافی عرصہ ہو گیا رہتے ہوئے تو ہمیں انہی کے سٹائل یا انہی کا ٹیسٹ سمجھے مو کو لگ گیا ہوئے ہیں تو پھر جیسے جہاں آپ رہتے ہیں تو پھر اسی طرح کے حساب سے آپ کو کھانے بھی وہی کھانے پڑتے ہیں اور سوٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ریڈی ہو گیا بلکل یمی سی اور بہت مزے کی بنی تھی بہت ہی مزے کی تو آپ کو میری یہ آج صبح سے لے کے دپیر تک کی روٹین کیسے لگی گا ضرور بتائیے گا اور پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کمنٹس کیجئے اور بیل آئیکون کو لازمی پریس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملے اور پلیز اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ یہ فائنل لک میں آپ کو دکھا رہی ہوں فائنل لک یمی کیسے لگ رہی آپ کو دیکھ کے یمی لگ رہی ہوگی بہت یمی بنی تھی کھانے میں بھی بہت یمی ہوگی ہوگی نہیں ہے تھی سوری تو چلے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ با با